موسیقی خانون کے مطابق چلے گا آئین کے مطابق چلے گا یا طاقتور لوگوں کی زد اور انا کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے جائیں گے ہوگا کیا ایکچلی یہ بڑا امپورٹنٹ کیس تھا پنجاب کے اندر الیکشن کروانا چاہ رہی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان اور وہ اس لیے کہ آئینے پاکستان کہتا ہے کہ اسمبلی تعلیل ہونے کے بعد نبی روز کے اندر انتخابات ہو جائیں گے اور اس سے سب بھاگ رہے ہیں اب دو اسمبلیاں ہیں ایک خیبر پکتونخواہ ہے اور ایک پنجاب ہے دونوں کے اندر انتخابات کروائے جائیں گے اور یہ انتخابات تو کروانا نہیں پڑیں گے جتنا مرضی بھاگ جائیں جتنا مرضی بھاگ لیں فرار اختیار کر لیں آج نہیں جائیں گے کل جائیں گے لیکن الیکشن میں جانا پڑے گا سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ فیصلہ دیا تھا کہ آئینے پاکستان کے مطابق انتخابات کروائے جائیں گے اور اس کے بعد سے لے کر اب تک جو اس وقت امپورٹیڈ حکومت ہے وہ کسی قسم کا رسک نہیں لینا چاری الیکشن میں جانے کے لیے اور سپ سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کی خلاف وردی کر رہی ہے اس پہ اصولاً لگتی تو توہین عدالت ہے یعنی میں آپ کو کلیر نہیں کہہ دیتا ہوں کہ اگر اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہوتی تو اب تک توہین عدالت شاید لگ گئی ہوتی مجھے ایسا لگتا ہے لیکن اسٹیبلشمنٹ کے نیوٹرل نہ ہونے کی وجہ سے بڑے پھونک پھونک کے قدم چلنے پڑتے ہیں باقی اداروں کو بھی بارال میں آپ کے سامنے لگ دیتا ہوں خبر پنجاب انتخابات کے ل خزانہ کو اکیس ارب روپے جاری کرنے کا حکم دے دیا ہے اچھا ڈریکٹی الیکشن کمیشن کو سٹیٹ بینک اور پاکستان یہ پیسہ نہیں دے گا سٹیٹ بینک اور پاکستان یہ پیسہ وزارت خزانہ کو دے گا وزارت خزانہ یہ پیسہ جو ہے وہ دے گی الیکشن کمیشن اور پاکستان کو وزارت خزانہ بھیجی گئی رقم الیکشن کمیشن کو فرام کرے گا جبکہ الیکشن کمیشن پیر کو سپریم کورٹ میں رقم سے متعلق ریپورٹ پیش کرے گا وزارت خزانہ حکام نے ان چیمبر سماعت میں موقف دیا کہ ہمارے اوپر کرزہ جات ہیں یعنی ہمارے اوپر کرزے چڑھے ہوئے ہیں سٹیٹ بینک حکام نے بریفنگ دی کہ 21 ارب رپے کی رقم خزانے میں موجود ہے جو حکومت کی منظوری سے ہی جاری کر سکتے ہیں یعنی سٹیٹ بینک نے آگے تو صاف ہاتھ کڑے کر کے کہہ دیا کہ جناب ہمارے پاس پیسے موجود ہیں اگر حکومت کہتی ہے تو ہم جاری کر دیتے ہیں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس عمر عداب اندیال صاحب کی سربڑائی میں ان چیمبر سماعت ہوئی اٹارنی جرنل نے حکومتی موقف پیش کیا جس پر انہیں سخت سوالات کا سامنا کرنا پڑا ججز نے فنڈ جاری نہ کرنے پر اظہار برمی کرتے ہوئے واضح کیا کہ عدالتی حکم پر عمل کرنا پڑے گا سماعت سے قبل اٹارنی جرنل کی وزارت خزانہ کی حکام سے ملاقات ہوئی جبکہ وزیر آدم نے بھی اٹارنی جرنل کو مشابرت کے لیے طلب کیا تھا وزارت خزانہ سے بھی ملے ہیں وزیر آدم سے بھی ملے ہیں لیکن اس کے باوجود سپریم کورٹہ پاکستان میں ان کے موقف کو سپورٹ نہیں مل سکی ان کا موقف جوہرز کو تسلیم نہیں کیا گیا سپیشل سیکٹری خزانہ اویس منظور سمرہ اڈیشنل سیکٹری خزانہ امر محمود اور اڈیشنل سیکٹری خزانہ تنویر پٹ یہ اس سماعت کے اندر موجود تھے قائم مقام گورنر سٹیٹ بینک سیما کامل ٹپٹی گورنر سٹیٹ بینک انایت حسین چودری ڈائریکٹر سٹیٹ بینک قدیر بخش اور پروٹوکول آفیسر سٹیٹ بینک محسن افضال بھی سماعت میں موجود تھے سیکٹری الیکشن کمیشن اور ان کا دیگر عملہ بھی سماعت کے اندر موجود تھا واضح ہے کہ عدالت عدالت عظمہ نے گورنر سٹیٹ بینک وزارت خزانہ اور الیکشن کمیشن حکام کو ذاتی حیثیت میں طلب کر رکھا تھا سپریم کورٹ نے بارہ اپریل کو الیکشن کمیشن کی جانت سے فنڈز کی ادم فراہمی کی ریپورٹ پر نوٹس جاری کیا تھا اب یہ نوٹسز چلے گئے تھے آج چودہ تاریخ تھی جمعہ کا روز تھا تو سپریم کورٹ نے ڈائریکٹلی کہہ دیا ہے کہ ہم پیسے دیں اب رستہ ہے کیا ہے اس کے علاوہ یعنی وہ یہ کہہ رہی ہے حکومت کے ہم پیسے نہیں دیتے یہ پارجمنٹ کا استحقہ کہ ہم پیسے دینے نہیں چاہتے الیکشن کروانے کے لئے تو فرض کریں کہ اگر یہی بہانہ بنایا جاتا اور کہا جاتا کہ ہم پیسے دیتے ہی نہیں الیکشن کے لئے تو پھر تو الیکشن ہو گئی نہیں اور نبوے دن گزر جائیں گے اور اگر یہی بہانہ دوبارہ بنایا جاتا ہے جیسا کہ پہلے ماضی میں بھی بنایا جاتے رہے ہیں بہانے تو پھر تو آٹھ اکتوبر کو بھی الیکشن نہیں ہوں گے بلکہ یہ چاہیں گے تو اس سال بھی الیکشن نہیں ہوں گے اگلے سال بھی نہیں ہوں گے اس طرح تو ایک ڈکٹیٹرشپ پاکستان کے اندر مسلط ہو جائے گی اچھا اب اس میں اٹارنی جنرل کا موقف کیا تھا باہر میڈیا کے ساتھ انہوں نے بات چیت کیا اس کو بھی اب سمجھ لیں وہ کیا کہہ رہے ہیں انہوں نے کہا کہ پنجاب میں عام انتخابات کے لئے فنڈز کی ادم فرہامی سے متعلق کیس پر وزیر اعظم نے اٹارنی جنرل کو مشاورت کے لئے بلایا تھا اور وزیر اعظم آفیس سے روانہ ہوئے اور دوبارہ سپریم کورٹ پہنچے انہوں نے میڈیا کو یہ بتایا کہ پارلیمنٹ نے فنڈ دینے سے منع کر دیا ہے تو کیسے جاری کر سکتے ہیں اب پارلیمنٹ جو ہے کیا یہ اس کا استحقاق ہے فواج چودری صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ ڈیریکٹلی حکومت نے جاری کرنے ہوتے ہیں اس کا پارلیمنٹ کے ساتھ کوئی کردار نہیں ہوتا ان فنڈز کا یہ وزیر اعظم اور کیابنٹ بیٹھ کے فیصلہ کرتے ہیں اور پیسے جاری کر دیتے ہیں اور بقاعدہ یہ پیسے جاری کرنے ہوتے ہیں کیونکہ یہ بجٹ کے اندر رکھے ہوئے ہوتے ہیں کیونکہ یہ الیکشن ہی ہے اس کے اندر الیکشن ہونے ہیں تو پیسے تو آپ کو جمع کروانے پڑیں گے ویسے کچھ پیسے ہوگا بندوبست ہو گیا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو چائنہ سے ہم نے پیسے مانگے تھے اور میں کچھ پیسے ایک ارب تیس کروڑ ڈالرز غالباً چائنہ نے وعدہ کیا تھا اس کی آخری کسٹ اور اسی کی وجہ سے کچھ تھوڑے سے پیسے ہمارے ذریع مبادلہ کے دخائر میں بڑھ گئے تھے ذریع مبادلہ کے دخائر میں پاکستان میں جو تھوڑے سے پیسے بڑے تھے وہ اس لیے نہیں بڑے کہ پاکستان نے پیسے کمالیاں ہیں یا پاکستان نے کوئی کمائی کیے وہ پیسے اس لیے بڑے تھے کہ ہم نے کچھ پیسے لے لیے تھے چائنہ سے بھی اور ہی دردہ سے اچھا اس میں تیس کروڑ پہ کی جو آخری کسٹ ہے وہ محصول ہو گئی یعنی پیسے ہمارے پاس آگئے اس کے علاوہ جو یونائٹڈ ارب ایمیرٹس یو اے یو اے کی حکومت نے بھی یہ کنفرم کر دیا ہے کہ ایک ارب ڈالر وہ پاکستان کو دے رہے ہیں تو ان کی کنفرمیشن کے بعد بھی کچھ پیسے آگئے ہیں لہذا الیکشن کے لیے پیسے جاری کرنا آپ کوئی مسئلہ ہوڑا نہیں چاہیے الیکشن سوٹ نہیں کرتا اس لیے اس کو ایک پرابلم بنائے ہوا ہے عدالت میں آگر کہتے ہیں فنڈ نہیں ہے باہر جائے کے کہتے ہیں ہم ایک ساتھ الیکشن کروانا چاہتے ہیں تو یہ ایک سیاسی خواہش کی تکمیل ہے اس کا آئین سے کوئی تعلق نہیں ہے اور آئین شکنی کے مرتقب ہو رہے ہیں یہ سارے لوگ اس کے فوری بات قومی اسمبلی کا ایک ہنگامی اجلاس طلب کیا گیا ہے اس میں کیا ہوا میں آپ کو اگلے وی لاغ میں بتاؤں گا لیکن عدالت کی توہین کا ایک لمبا سلسلہ ہے جو جاری ہے عدالت کے اوبر بار بار اٹیک کیا جارہا ہے اور عدالت کافی رسٹڈینٹ کا مظاہرہ کر رہی ہے عدالت اس بات کو جانتی ہے کہ جو لوگ الیکشن سے بھاگنا چاہتے ہیں وہی بدتمیزی کر رہے ہیں اور میرے خیال میں ان کی سب سے بڑی سزا یہی ہے کہ ان کو الیکشن میں لے جائے جائے اور پاکستان کے عوام فیصلہ کر رہے ہیں ان کو سزا دیں کہ آپ لوگ کیا کر رہے تھے بارال عدالت قانون کے مطابق اور آئین کے مطابق ان سب لوگوں کے اوپر قانونی کاروائی کر سکتی ہے ایک چیز اور ہوئی ہے ایک جالی خبر عدالت کے بارے میں مارکیٹ میں فلوٹ کی گئی اور وہ یہ کہا گیا کہ شاید ججز کے درمیان کسی پارک کے اندر ہاتھا پائی ہونے والی تھی دو جھٹ سہبان ایک طرف سے جا رہے تھے کوئی تین مبینہ طور پر کہا جا رہا کہ ایک طرف سے جا رہے تھے اور وہ رک گئے ان کی طلب کلامی ہاتھا پائی تک معاملہ پڑ گیا اور یہ وہ اس طرح کی کہانیاں جو ہیں وہ سوشل میڈیا کے اوپر کافی زیادہ آئیں میں نے اپنے طور پر اس خبر کے بارے میں جاننے کی کوشش کی تو مجھے دو تین جو سینئر جنرلسٹ ہیں اسلام آباد میں انہوں نے کہا جی ایسا نہیں ہے اور اس طرح کی کوئی خبر ہمارے پاس تو موجود نہیں ہے لیکن اس کے بعد سپریم کورٹ آب پاکستان کی جانب سے بڑی سخت الفاظ میں اس کی تردید آئی ہے انہوں نے اس کو غلط خبر قرار دیا ہے جھوٹی خبر قرار دیا ہے اور ساتھ ساتھ انہوں نے اس کو یعنی ایک توہین ہمیز چیز ہے اب اس کے اوپر سپریم کورٹ آب پاکستان ایکشن بھی لے سکتی ہے پی ایم ایلن کے جو قریبی ساتھی ہیں لوگ اور جو پی ایم ایلن کے اندر ہیں انہوں نے بھی اس خبر کو بہت زیادہ پھیلایا اور جانبوچ کر اس کے اوپر شور مچایا کہ کہیں ججز کی ہاتھ پائی ہو گئی ہے میرے خیال میں یہ ایک لیمٹ ہے جس کو کروس کیا جا رہا ہے بار بار اور سپریم کورٹ آب پاکستان رسٹرینٹ کا مظاہرہ کر رہی ہے لیکن انہوں نے ایک اچھی چیز یہ ہے کہ اس کی تردید کر دی اور یہ بتایا کہ ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا سپیسپکلی اس واقعے کا حوالہ دیتے ہوئے اس کا ذکر کرتے ہوئے سپریم کورٹ آب پاکستان نے اس معاملے کو بہت کلیر کیا ہے ججز کے اوپر اٹیک کا سلسلہ جاری ہے پہلے ایک ججز کے اوپر اٹیک کیا جارہا تھا پھر تین ہو گئے پھر چار ہو گئے اب آٹھ ہو گئے ہیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر الیکشن کا سپریم کورٹ کہتی رہی تو پوری کی پوری سپریم کورٹ کے اوپر ہی حملہ کر دیں گے پی ڈی ایم کی جماعتیں اور ان کے ہواری سپریم کورٹ کے چیف جسٹس عمر اطاب اندیال سمیت سپریم کورٹ کے آٹھ ججز کے خلاف سپریم کورٹ میں ریفرنس دائر کر دیا گیا ہے ریفرنس کس نے دائر کیا اس شخص کے وکیل نے دائر کیا جس شخص نے عمران خان صاحب کے اوپر گولیاں چلائی تھی یعنی وہ شخص جس نے وزیر آباد میں عمران خان صاحب کے اوپر گولیاں چلائی تھی ان کے جو وکیل ہیں انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے آٹھ ججز کے خلاف دائر کر دیا ریفرنس اب آپ سمجھ جائیے کہ کہاں سے دوریاں ہل رہی ہیں اور کون دوریاں ہلا رہا ہے اچھا اس میں جو ریفرنس دائر کیا گیا ہے اس میں آئین کے آرٹیکل دو سو نو اور ججز کے کورٹ آف کنڈکٹ کی دفعہ تین چھے اور نو کو بنیاد بناتے ہوئے موقف اختیار کیا گیا ہے کہ چیف جسٹس عمر اطاب اندیال نے پارلیمنٹ کے منظور کردہ بل کو سماعت کے لیے مقرر کر کے اختیارات سے تجاوز کیا ہے چیف جسٹس نے بل کی سماعت کے لیے اپنی سربراہی میں غیر آئینی طور پر آٹھ رکنی بینچ تشکیل دیا اچھا یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اور بہت ساری جو ارتویری کورٹ آف کنڈک کی خلاف ورزی ہو گئی ہے اور ان ججز کے خلاف کاروائی کی جائے ان میں سے چار ججز ایسے ہیں جو مستقبل کے ممکنہ چیف جسٹس ہیں جن میں جسٹس اجازل احسن ہیں ان کو بھی چیف جسٹس بننا ہے جسٹس منیب اختر ہیں وہ بھی چیف جسٹس بنیں گے جسٹس آئیشہ ملک صاحبہ ہیں وہ بھی چیف جسٹس بنیں گی اور جسٹس شاہد وحید ہیں وہ بھی چیف جسٹس آف پاکستان بنیں گے اب مزاہرلی نقمی صاحب کے خلاف بھی جو ہے وہ یہاں پہ بیان دیا گیا اور باقی ججز کو سب کو اس میں ملوث کیا گیا ہے اور ججز کے خلاف ریفرنس دائر کیا گیا ہے اسی وکیل کی جانب سے جو وکیل عمران خان صاحب پر گولیاں چلانے والے شخص کا وکیل ہے تو یہ میں آپ کو پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ کون کہاں سے چابی بھرتا ہے اور کون کہاں سے دونیاں ہلاتا ہے اس کو آپ کو آئیڈیا ہو جانا چاہیے اور ابھی آنے والے دنوں میں کچھ تنظیموں کی اور کچھ مذہبی چتھوں کی چابیاں بھی گھومائی جائیں گی جن میں سے ایک تحریک لبیک ہے اور تحریک لبیک کا جو چابی والا کھلونا ہے اس کو تیار کیا جائے گا اور وہ دوبارہ سے مارکیٹ میں لانچ ہوں گے میں تحریک لبیک کے بارے میں صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ جس وقت عمران خان نے فرانسیسی صدر کی جسارت کے اوپر مضمت کی تھی اور یہ کہا تھا کہ انہوں نے یہ توہین کر کے مسلمانوں کی دلہ داری کی ہے اور عمران خان صاحب نے فیس بک کو بھی خطوط لکھے تھے فرانس کو بھی خطوط لکھے تھے اور باز رہنے کا کہا تھا تو اس وقت یہ جتے جو ہیں یہ سڑکوں کے اوپر تھے وہاں لڑائی چل رہی تھی خون خرابہ ہو رہا تھا اور یہ کہہ رہے تھے نہیں ہم نہیں مانتے اور اس کے بعد شہباشرک صاحب کی حکومت آگئی تو شہباشرک صاحب نے اسی شخص میکرون سے جا کر جپی ڈالی اور بہت رازو نیاز کیا ان کے ساتھ بڑی زبردست تصویریں آئی بڑا پیار محبت ان کے ساتھ پینگے بڑھائیں تو اس کے اوپر جتے کمبل اوڑ کے سو گئے تو یہ اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ کیا یہ عشق کے لیے نکلتے ہیں یا ان کو چابی بھری جاتی ہے یہ اس کے لیے نکلتے ہیں بہرحال ابھی ان کو کسی نے اشارہ کیا ہوا ہے اور یہ ایک نئے مشن پہ ہیں میں آنے والے وقت میں آپ کو بتاؤں گا بہرحال فیلحال چلنے دیں یہ جو کر رہے ہیں ان کو ویسے ہی کرنے دیتے ہیں آرمی چیف آئے ہیں جی پارلیمنٹ میں بریفنگ دینے کے لیے انہوں نے بریفنگ دیا ہے ان کے ایک جملے کو لے کر بہت ساری لوگوں نے ایک بہت بڑا مدہ کھڑا کر دیا ہے ذرا اس جملے کو دیکھ لیتنے ہیں آرمی چیف کا جملہ ہے جو ریپورٹ ہوئے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آئین کے تحت اختیار پارلیمنٹ اور منتخب نمائندوں کے ذریعے استعمال ہوگا اب اس کو ایک خاص تناظر میں دیکھنے کی کوشش کی جاری ہے یا لوگوں کو دکھانے کی کوشش کی جاری ہے کہ ایکچولی آرمی چیف یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پارلیمنٹ کر رہی ہے وہ ٹھیک ہے اور اس کی اگلی جو ہے وہ تشریح ایسے کرنے کی کوشش کی جاری ہے کہ جیسے آرمی چیف یہ کہہ رہے ہوں کہ نہیں جو عدالت کہہ رہی ہے وہ نہیں جو پارلیمنٹ کہہ رہی ہے وہ بات ٹھیک ہے تو میں دو تین چیزیں کلیر کر دیتا ہوں ایک تو آرمی چیف نے یہ کہا نہیں کہ عدالت نے جو کیا وہ غلط کیا بہت سارے لوگ اس کو ایسے پوٹری کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ایک چیز اور ہے کہ کیا آئینے پاکستان کی تشریح کوئی اور کر سکتا ہے نہیں کر سکتا ہے سپریم کورٹا پاکستان کے پاس یہ اختیار موجود ہے کہ وہ آئین کی تشریح کرتے ہیں یہ ان کے دارہ اختیار کے اندر آتا ہے نمبر دو آئین جو ہے وہ نبے دن کے اندر انتخابات کروانے کا بھی کہتا ہے تو اگر آئین پاکستان کے لیے ایک مقدس چیز ہے تو پھر نبے روز کے اندر انتخابات تو کروانے ہوں گے اور آئین کی تشریح جو ہے وہ سپریم کورٹا پاکستان کرے گا کوئی اور تو آئین کی تشریح کر نہیں سکتا لہذا آرمی چیف کے اس جملے کا سیاسی فائدہ اٹھانے کی لوگ کوشش کر رہے ہیں بارال کرتے رہے اور یہ پہلے بھی بہت سارے اس طرح کے لوگ ہیں جو پیوستہ رہے شجر سے امید بہار رکھ بارال مرضی انگی آرمی چیف نے آئین بنانے والوں کو خراج تحسین پیش کیا جن لوگوں نے انیس سو تہتر کا آئین بنایا تھا اور یہ ٹھیک ہے انیس سو تہتر کا آئین جن لوگوں نے بنایا تھا انہوں نے پاکستان کو ایک ایسے رستے پر ڈالا تھا جو پاکستان کو آگے لے جا سکتا تھا لیکن میرے خیال میں اتنا کافی نہیں ہوگا ان لوگوں کی مضمت بھی کرنی چاہیے جن لوگوں نے آئین شکنی کی ہے اور آئین کو توڑا ہے جیسا کہ اسی فوج کے اندر سے جنرل زیولک نے آئین کو توڑا اور آئین کی خلاف ورزی کی ان کی مضمت بھی ہونی چاہیے اور جیسے جیسے آپ یہ کہتے ہیں کہ آئین بنانے والوں کا بہت شکریہ تو آئین توڑنے والوں کی مضمت بھی ہونی چاہیے جنرل ریٹائر پرویز مشرف نے اب وہ مرہوم ہیں انہوں نے بھی آئین کی خلاف ورزی کی اور آئین کو توڑا ان کی بھی مضمت ہونی چاہیے اور اس وقت بھی آئین شکنی کی جاری ہے آئین کے ساتھ کھلوار کیا جارہا ہے یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے اور آئین کو سب کے لیے مقدم ہونا چاہیے اور سب کو آئین کے مطابق رہتے ہوئے اپنا اپنا کردار ادا کرنا چاہیے ایک اور بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے ناظرین ماضی میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جس شخص کو سب سے بڑا غدار قرار دیتی تھی وہ حسین حکانی حسین حکانی بھی حیرت انگیز طور پر اس وقت الیکشن کے بھی خلاف ہیں اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے بھی خلاف ہیں یعنی ایسا دکھائی دیتا ہے کہ آج اسٹیبلشمنٹ حسین حکانی پی ڈیم کی جماعتیں یہ سارے ایک پیچ پر آ کر کھڑے ہو گئے ہیں اور دوسری طرف پاکستان کی عوام کھڑی ہو گئی ہے چیپ جسٹس صاحب سے بائید نہیں کہ اکیس ارب ربے کا ذاتی چیک لکھ کر دے دیں اور حکم جاری کر دیں کہ کیش کرو یہ حسین حکانی صاحب کہہ رہے ہیں یعنی وہ بھی اب سپریم کورٹ آف پاکستان کے اس حکم نامے جس کے مطابق سپریم کورٹ آف پاکستان انتخابات نبے روز کے اندر کروانا چاہتی ہے وہ بھی اس کے خلاف بول رہے ہیں ویسے سوال تو یہ بنتا ہے کہ جرنل باجوا کس چکر میں حسین حکانی صاحب سے ملاقاتیں کرتے رہے تھے ابھی تک اس کا جواب جرنل باجوا نے دیا نہیں وہ نارملی جواب دے دیتے ہیں ایسی چیزوں کا تو دیکھتے ہیں کہ ان کی جانب سے کیا جواب آتا ہے اس بیان کے بعد دوسری جانب نگران حکومت جو پنجاب کی ہے اس کے بارے میں فواد چودری صاحب نے ایک دعویٰ کیا ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ پنجاب کے نگران وزیراعلا کو بائیس اپریل کو نبے دن پورے ہو جائیں گے تیس اپریل کو وہ کوئی چیک سائن نہیں کر سکتے نہ ایگزیکٹیب آرڈر پاس کر سکتے ہیں فواد چودری صاحب نے دعویٰ کیا ہے اور انہوں نے کہا جو الیکشن کمیشن کو ہم ایک ڈرافٹ کر رہے ہیں ایک ریفرنس وہ ہم الیکشن کمیشن اور پاکستان کو بھیجیں گے الیکشن کمیشن سے کہیں گے کہ نگران حکومت کے لیے سپریم کورٹ سے توصیلیں یا پھر نیا وزیراعلا اور نئی کابینہ بنائیں فواد چودری نے کہا کہ عمران خان کی مقبولیت کا عروج پارلیمنٹ سے اسطیفے اور سملیاں توڑنے پر ہے الیکشن نبے دنوں سے آگے نہیں جا سکتے انہوں نے مزید کہا کہ جب بیندیر بھٹو شہید ہوئی تھی تو پولٹیکل پارٹیز نے آپس میں مل کر الیکشن کو ملتوی کیا تھا اور بامی اتفاق کے رائے سے کیا تھا اس وقت سپریم کورٹ میں یا عدالت میں کوئی نہیں گیا تھا اور اگر عدالت میں جاتے تو سپریم کورٹ تب بھی کہتی کہ نبے روز کے اندر اس وقت تو کیونکہ ٹرم پوری ہو گئی تھی تو ساٹھ دن کے اندر الیکشن کروائے جائیں اب تک کے لیے اتنی اپنا خیال رکھی گا اپنے اس چینل کا بھی الاف ہے